اسلام علیکم فرنس کے حال آپ کا خیریت سے ہیں الحمدللہ میں بھی آپ کا دوست عثمان جوسف کیسرانی بلکل ٹھیک ہوں اور بائی اینڈ بیلڈ کے پلیٹ فرم سے آپ دوستوں سے مخاطر ہوں دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ جو دوست مجھے کالز کر رہے ہیں یہ جو بجٹ آئیر 2024 میں اس میں فائلر کو کتنا ٹیکس ادا کرنا ہوگا اور نون فائلر کو کتنا ٹیکس ادا کرنا ہوگا اس کے لئے میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں جو پچھلا فارمولہ چل رہا تھا اس کے اقارڈنگلی جب کوئی شخص پروپرٹی پرچیز کرتا تھا تو فائلر کو 3% ٹیکس دینا پڑتا تھا جبکہ نون فائلر کو 10% پرچیزنگ کے ٹائم پر ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا جب وہ پروپرٹی فروخت کرتا ہے تو جو فائلر ہوتا ہے اس کو ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے 3% جبکہ نون فائلر کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا 6% اس لائپ کو گورنمنٹ نے 2024 میں چینج کرتی ہے اب کیا طریقہ کار ہے فائلر کے لئے تو کوئی مشکلات اس میں نہیں آئی جبکہ نون فائلر کے لئے گورنمنٹ نے گھیرا کافی تن کرتی ہے اس کی وجہ کیا ہے فائلر کو پروپرٹی پرچیز کرنے کے اوپر 3% ہی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جبکہ نون فائلر کو 10% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا پہلے 6% تھا اب اس کو ٹین پرچنٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جبکہ فائلر جب پروپرٹی کو سیل کرتا ہے تو اس میں فائلر کو 3% ہی دینا ہوگا جبکہ نون فائلر کو 15% ادا کرنا ہوگا گین ٹیکس کا ٹھیک ہے گین ٹیکس کی مد میں کہ اس نے پروپرٹی کتنے میں فروک کی ہے جبکہ نون فائلر کی ریشو انہوں نے ٹین پرچنٹ سے بڑھا کے 35% پہ لے گئے ہیں یعنی کہ نون فائلر کو ٹوٹل 45% ٹیکس ادا کرنا ہوگا اچھا اس کے اندر بھی تھوڑی سی کنفیوجن چل رہی ہے کہ جو 35% ٹیکس ہے وہ کتنی اماؤنٹ پہ ادا کرنا ہوگا میں آپ دوستوں کو تھوڑا سا کلیر کرنا چاہتا ہوں ایک شخص نے پروپرٹی خریدی ہے ایک کروڑ کی جا کے وہ فروک کر دیتا ہے کچھ حرصے کے بعد اس کو ڈیڑھ کروڑ میں تو یہ پچاس لاکھ کا اس نے گین لیا ہے پچاس لاکھ کے گین کے اوپر فائلر کو 15% ٹیکس ادا کرنا ہوگا جس کی اماؤنٹ بنتی ہے تقریبا ساڑھے سات لاکھ روپے جب فائلر نے اس کو پرچیز کیا تھا تو 3% ٹیکس وہ اس کا جمع کرا چکا ہے سپوز ڈیڑھ کروڑ کی پروپرٹی ہے تو اس نے ساڑھے چار ساڑھے چار لاکھ روپے جمع کرا دیا تھا جب اس نے اس پرپرٹی کو فروخت کیا ہے تو ساڑھے سات لاکھ اس کو ٹوٹل ٹیکس لگ رہا ہے تو اس نے مزید تین لاکھ روپے آئیڈ کرنا ہے یہاں ڈیفینس میں بھی اور جو لوکل سوسائٹیز کا کرتی ہیں اور سپیشلی جو چھوٹے ایڈیاز دیہاتوں میں کام کرتے ہیں پرپرٹی ڈیلرز ان کو اس بات کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا تو وہ اس ٹائم بھی تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ فائلر نے 15 پرسن اور سیلر جو نون فائلر ہے اس نے 35 پرسن گین کے اوپر کہ اس نے کتنا پروفٹ لیا اس پر جتنا ٹیکس لگتا ہے وہ جمع کروانا ہے اچھا ایڈی آر ویلیوز اور ڈی سی ویلیوز 2024 میں ابھی تک نہیں آئی کیونکہ ٹیکسز کا بوجھ عوام پر تھوڑا سا ڈالا جا رہا ہے تو گورنمنٹ نے اس کو ریلیف ضرور دیا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ان کو انکریز نہیں کیا جائے گا 2-3 منز کے بعد ایڈی آر اور ڈی سی ویلیوز کو بھی انکریز کر دیا جائے گا اور پھر ہم نے ٹیکس اسی ویلیوز کے حساب سے جمع کروانا ہوگا ٹیکسز کے معاملات میں آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوجن ہو بلکہ ایک بڑا اچھا سوال میرے ذہن میں آگیا بھی تھوڑی دیر پہلے میرے سے کلائن کر دیتے کہ کسی نے ایک پروپرٹی خریدی تھی آج سے 20 سال پہلے تو کیا اس نے اور وہ نون فائلر ہے تو کیا اس نے اس کے اوپر 35% ٹیکس ادا کرنا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے اس نے وہ پروپرٹی جو یکم جولائی کے بعد پرچیز کی ہے اس کے اوپر فائلر کو فائلر کے حساب سے اور نون فائلر کو نون فائلر کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا جس نے پرانی پروپرٹیز پرچیز کی ہوئی ہیں ان کو کوئی اضافی ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا یہ نیا رول ہے جو 1 جولائی 2024 سے امپلیمنٹ ہوگا مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ اسے کر سکتے ہیں میرا رابطہ نمبر آپ کی سکرین پر ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ